السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو سٹار مارٹ جو کہ فیصل اور امان جس کاؤنر ہے اس کی جو حقیقت ہے میں آپ کو بتانے لگوں سب سے پہلے تو آپ اس کے یہ آپ جو کنٹائگن فرس میں آؤ اس میں آپ دیکھو کہ اس نے جو ہے ای میل دیا ہوئے دراز سیلپ سینٹر سیون ایٹ سکس ایڈر ایٹ سو جی میل ڈاٹ کوم سب سے پہلی بات میں دراز کے آفیس گیا تھا میں نے کہا ایسا ای میل آپ کے کوئی ہاں آپ کے ریجسٹرٹ ہے انہوں نے کہا ایسا کوئی ای میل ہمارے طرف جو ریجسٹرٹ نہیں ہے ہمارے ای میل جو ہیں وہ آپ کو دراز کی ویب سائٹ پہ مل جائیں گے تو میں نے پھر بھی میں نے ایک تسلیق لیے میں نے چیک کرنے کے لیے میں نے ان کو میسیج بھیجا میں نے ان کو میسیج بھیجا جواب نہیں دینوں تو آپ ٹائم زائے کرنے کے لیے کیوں ای میل دیتے ہیں انہوں نے اپنا fake email بنائے دراز کا نام استعمال کر کے ٹھیک ہے ایک case تو ان پر یہ بنا ہے فائی کا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کاپی رائٹ جو ہے وہ ان پر پڑھ رہی ہے اس کے بعد پھر یہ بند کرتے ہیں یہ بند کرنے کے بعد آپ یہ اوپر دیکھو کہ چار یہ آپ سمجھے پڑھے چار دسمبر تک میں نے اس کو ایک بندہ جنسٹر کروا کے دیا اس نے کہا پیمنٹ کنفرم ٹھیک ہے تو اس نے جہاں جو اسی بات ہے وہ بھی بتانی چاہیے اس نے مجھے اس کی پیمنٹ اسی دن کر دی ٹھیک ہے میں نے بتری بھی کر دیا وقت سر تینکیو میں نے کہا جو سر 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 کے بات کرتا ہے میں نے کہا سر جو سٹار مارٹ کے ایڈز ہیں دراز کے کیسے لے سکتے ہیں آپ سٹور وغیرہ وہ اس نے مجھے بتایا کہ آپ اس طرح اپن کریں میں نے کہا ٹھیک آگے میں کام کرتا رہا ایک دن بھی کام چھوڑا میں نے کہا ٹھی میں نے کہا سیلری اس کا مجھے گتی جنبات میں کہا آف کورس ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں نے اس ایک اور سوال کیا اس کا اس نے مجھے جواب دیا آٹھ آٹھ دسمبر آئی اس نے کہا گوڈ میں نے اس سے جب میں نے سی اے پوچھا نا کہ سر آپ کے پاس لیٹس سیلری پروف ہیں لوگ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس نے مجھے وہی کسے بھٹے پرانے تیرہ نومبر کے بارہ نومبر کے اور یارہ نومبر کے ایک ایک بندے کے جو ہے نا وہ یہ بھیج دیئے میں نے کہا سر اس مندھ کے ہیں آپ کے پاس اس نے مجھے کہا کہ گیارہ کو ڈیپوڈیٹ ہوگی میں نے کہا اوکے اور ہم سب سب ہمارا مندھ ہتم ہوتا ہے اس کے کتنے دنبان ملتے ہیں میں نے کہا پچیس کو ڈیپوڈیٹ ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد میں کام کرتا رہا اس نے ایک دن میں سے کیا گوڈ یارہ کو میں نے کام کیا میں نے پھر اسے کہا کہ مجھے سیاری پرووڈ مل سکتے ہیں میں نے اسے دوبارہ میسیج کیا پھر اس نے مجھے بتایا تھا کہ گیارہ کو سینڈ ہونی ہے تو میں نے اسے کہا کہ لیٹر زیارہ سمرے کے سینڈ ہونی ہے اس نے کہا آج کے سامنے اوپر ڈیڑھ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد میں میسیج کرنا شروع ہوں سر کائنڈلی سر یہ سر وہ سر میں نے آپ سے سوار کرنے بارہ بارہ گزری اس کے بعد سنڈے آیا اس کے بعد منڈے آیا اس کے بعد کام بھی کرتا رہا سا ٹیوزڈے آیا کوئی ریپلائی نہیں نیویٹ نظرے آیا تھزدے آیا اور یہ آج کا فرائٹے چھے دن اس اولو کے پٹھے نے ریپلائی نہیں کیا اس کو کام کر کر کے بیشتا رہا ہوں اس نے ریپلائی کوئی بھی نہیں کیا ٹھیک ہے اب ذرا اس کے جب آیا نا اس کی گھٹی ارکت پہ آؤ گھٹی ارکت کیا ہے اس نے یہ بنایا ہے اپنا چینل سٹار مارٹ کا ہزار سبسکرائبر بھی نہیں ہیں ان کا چیک کرو اس کی یہ آپ کو سار ستارہ ہزار پر دے گا جو چار سو رب لیتے ہیں پہلی بات تو یہ چار سو لیتا کیوں سے کوئی پوچھتا کیوں نہیں کی چار سو جب تو نہیں تو نے ہمیں سار سار ستارہ ہزار دینے تو تیری اتنی قاتل بھی نہیں ہے کہ تو ہمیں فری میں کام شروع کروا سکے چار چار سو کس بات کا مانگ رہا ہے فقیر اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو پہ اس نے کمنٹس آف کی ہے میں اب اگر آپ اس کا چینل اگر کھولیں گے نا تو چینل پہ آپ کو نا یہ ویڈیو نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ ویڈیو اس نے ہائٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو مرضی کلک کر لو آپ نظر نہیں آئے گی یہ گھٹیا تھی ویب سائٹ ہے جو میں اس سے زیادہ اچھی بنا لوں اس پہ کچھ بھی نہیں ہے کھولنے کا فائدہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں ویڈیو پہ جا رہا ہوں نہیں آرہی کیونکہ وہ پرائیویسی لگائے بھی ہے کس پہ کر دار ہے بھائی کیوں کیوں لگائے بھی پرائیویسی اب درہ سٹارمارٹ کے پیچھ پہ آؤ جو فیس بک پہ مجھے کہہ رہا تھا میرے پیچھے تین سو لوگ ہیں جو میرا ساتھ دیں گے یہ میرے اکاؤنٹ پہ گیا وہاں پہ وان سیونٹی میں تو ایک عام بند ہوں وان سیونٹی فالور دکھائیے کہتا ہے یہ تیرے پیچھے تین سو بند ہیں تین سو بند ہیں عام طب یہ نہیں کہ میرے فالور کتن ہیں تو اس سے تجھے تین سو بندوں کا پتا چلے گا موسیقی